شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کا کلام ایک ایک حرف جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہِ معنی کا تلسم اس کو سمجھئے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہِ معنی کا تلسم سمجھنا یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پر وہ لفظ استعمال کر دیا اور فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر ہر لفظ غالب چیدہ ہم میخانہِ میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا علم کا میخانہ حکمت کا میخانہ فلسفے کا میخانہ تو یہ قرآن غالب نے تو تعلی کی ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہاں ہر حرف لازم ہے اسی لیے دیکھئے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امامِ رازی رحمت اللہ علیہ کا جو میرے نظرین جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اِنَّا حَذِهِ الْآیَةِ فِيْهَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے بِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى حَكَمَ بِالْخِسَارِ عَلَى جَمِن نَاسِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا گھاٹے کا تبائی کا بربادی کا اِلَّا مَنْ كَانَ آتِيَمْ بِحَاذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَ سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں پوری کریں وَحِيَ الْإِمَانُ وَالْعَمَلُ صَالِحُ وَالْتَوَاسِبِ الْحَقِ وَتَوَاسِبِ الْصَبْرُ اب غور سے سنیے فَدَّلَّ ذَالِكَ اَنَّ النَّجَاتَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ حَاذِهِ الْأَشْيَاءِ اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے ذہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے نجات معلق ہے نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات حاصل ہو جائے تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک میعار اور پھر یہ کہ اس میعار میں چاروں چیزیں لازم ہیں اگر سے ایک بات ہوگی ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو تیسری میں پھر اونچا ہو چوتھی میں اتنا اونچ یہ تو ہو جائے گا لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ملے گی ورنہ نہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں ایک تذکر بالقرآن قرآن سے سبق حاصل کر لینا ایک تدبر قرآن قرآن پر غور و خوز دہرائی میں اترنا قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان غوتہ لگاؤگے تو تہہ سے موتی نکال کر لاؤگے نا اب تذکر بالقرآن تو میں نے آپ کے سامنے تذکر بالصورت العصر یہ تو مکمل ہو گئی سبق تو حاصل ہو گئے کامیابی کا میعار یہ چار چیزیں ہیں یہ چاروں چیزیں لازم ہیں اور جب ہم تدبر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں اقلا منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں تو تذکر بالقرآن اتنی بات بھی جس نے سمجھ لی جس بدنوں نے سمجھ لی اس کی زندگی میں انقلاب آگئے جو حاصل تھا جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیگ کر جائے ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے نیچے نہیں جاتا ہے اسی طرح قرآن کا تیل قرآن کا مغز قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود ہے اسی لئے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان ہے کیونکہ سطح پر موجود ہے اس کے لئے گہری غوطہ ذنی کی ضرورت نہیں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْنَكِرْ یا دھیانی حاصل کرنے کے لئے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت اخص کرنے والا ہے کوئی بنیادی ہدایت کا طالب فَحَلْ مِمُدْنَكِرْ تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے کسی انسان کے لئے اس کی تہمیں بہت جانا ممکن نہیں ہے بس مستثنہ اگر ایک ذات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے وہ تدبر قرآن پوری پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے تیس جلدوں میں امام رازی تفصیل لکھ رہے ہیں لیکن کتنے ہی مقامات پر آخر میں کہتے واللہ ہو علم اللہ بہتر جانتا ہے بس یہ میرا خیال یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا جیسے اقبال کا جو خطبات ہیں اقبال کے جو مدراس میں دیئے گئے تھے فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب ہے لیکن اس کے دیماتشے میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئیں ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں تو تنبر قرآن کی کوئی حد نہیں پوری پوری زندگیاں لگا کر خاص طور پر امام راضی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے سورہ حدید کی جو آیت ہے وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کام رہے لرس رہے حاضر آیت جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے بڑا پر حیبت ہے اور بہت غامز ہے اس کے مذہبیم آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں تو بہرحال اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب میں گفتگو کروں گا والعاصر زمانے کی قسم ہے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہیں قسمیں ان سے مراد کیا ہوتا ہے ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر اللہ کی قسم ہے تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی بزرگ ہستی کی بڑی شے کی اللہ کی قسم قرآن میں جو متکلم ہے اللہ اس سے اوپر کھول ہے لہذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شہ ہے شہادت گواہی چنانچہ ترجمہ کیا ہوگا زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان سے سارے نمبر دو نوٹ کیجئے عصر کے معنی کیا زمانہ صرف زمانہ نہیں وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا نہیں دو لفظ ہیں عصر اور دہر اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں ہیں صورت دہر بھی ہے صورت العصر بھی ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے فلسفہ میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے وہ وقت جو گزر رہا ہے جس میں ماضی ہے حال ہے مستقبل ہے یہ سیریل ٹائم اور ایک دہر یہ زمانہ اس کی وسط یوں سمجھ یہ جدید اسطلاع میں ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر اس لئے کہا گیا ہے حلتا علا الانسان حینم من الدہر لم یکن شئیم مذکورا ایک وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شہ نہیں تھا کیا تھا گندے پانی کی ایک موہ تو یہاں اثر کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہے جو علماء نے بیان کیا یہ اثر تیزی سے گزر رہا ہے تیزی سے گزر رہا ہے تیزی سے گزر رہا ہے غافل تجھے گھڑ یال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی آپ سمجھتے ہیں آج میری عمر اکتر برس ہو گئی جب بہتر کیوں کہ ایک سال اور عمر بڑھ گئی ارے بڑی بڑی کہاں گھٹ رہی ہے اگر اسی برس تمہاری عمر کل ہونی ہے تو ایک سال اور گھٹ گیا اگلے سال یہ کہاں اور گھٹ جائے گا تو یہ عمر بڑھ نہیں رہی گھٹ رہی ہے غافل تجھے گھڑ یال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی امام راضی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ والعصر کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جبکہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا لوگو جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا اس لیے کہ وہ تو پانی بن جائے گا پھر کیا قیمت اس کی ہوگی ہے اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگل رہی ہے جا رہی ہے لہذا یہ چوکانے کا انداز ہے جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو والعصر یہ تیزی سے گزر رہا ہے یہ برف کی طرح پگل رہا ہے اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں مرس کر چکا ہوں تاریخ انسانی گواہ ہے جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی بہترین نظام قائم ہوا بہترین معاشرہ قائم ہوا بہترین سوسائٹی قائم ہوا اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا تباہی آئی بربادی آئی حلاکت آئی اللہ کا عذاب آیا والعصر یہ زمانہ گواہ ہے یاد کر لو قوم نوح کے انجام کو یاد کر لو قومِ حود کے انجام کو یاد کر لو قومِ صالح کے انجام کو یاد کر لو قومِ لوت کے انجام کو یاد کر لو قومِ مدین کے انجام کو یاد کر لو آلِ فرعون کے انجام کو مجھے ایک اگریزی نظم کا بھی ایکسٹینزا یاد آ رہا ہے ویسے بڑی پیاری نظم ہے پوری کی پوری سام آف لائف زندگی کا ترانہ ترانہ ہے زندگی اس کا جو سٹینزہ میں سنانا چاہتا ہوں آرٹ is long and time is fleeting and our hearts no stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave کام تو بہت بڑا ہے بہت لمبا پڑا ہوا ہے اور یہ وقت بھاگ رہا ہے دور رہا ہے اصر کہتے ہیں تیزی سے دورنے والا وقت ایسار کہتے ہیں آنڈھی جھکڑ تیزی تیز ہوا ایسار اصر کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے the heart is long and time is fleeting and our hearts no stout and brave اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں بڑی بہادری ہے still like muffled drums are beating funeral marches to the grave یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل بڑا فوضی افسر جو ہے وہ مرتا تھا اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کے طرف لے کر جاتے تھے اور ڈرم بجایا جاتا تھا لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا وہ اس کی شارک نہیں آتی تھی وائس بلکہ دبی ہوئی muffled drums تو اگرچہ ہمارے دل بہت دوانہ ہے فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے لیکن ہم تو در حقیقت still like muffled drums are beating beating hard beat beat کا لفظ جس طرح کہ وہ drum بجایا جا رہا ہے beating of the drum اسی طرح beating of the heart اس کے ساتھ ہم بقدم بقدم قدم بقدم اپنے گریو اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں یہ ہے والعاص زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے ان الانسان لفی خسر میں ارث کر چکا ہوں یہ مرکزی آیا تھے مرکزی مضمون ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیا human tragedy آپ کو معلوم ہے گھوتب بدھ کیا بپتہ پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپ الوستو کا محل میں رہتا تھا جوان بیوی تھی ایک بچہ بھی بیٹا وہ بھی تھا جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا کیوں اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے وہ ٹھوکریں کھارا گر رہا ہے کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نظہ میں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہیں دیکھا جنادہ جا رہا ہے کندے کے اوپر رکھنے جا رہے ہیں تو اس کے فکر کا مرکزی نکتہ کیا ہے سروم دکھم یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گیا اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجئے لیکن ایک مثال تو ہے محل کی زندگی چھوڑ کر جوان بیوی کو چھوڑ کر ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر ان الانسان الافی خوسر دنیا کی اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نچوچ مناظر دکھا دیئے گئے کیا کھانے کو ملے گا زقوم جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو اور پھر اس پر پیاس لگے دیگی تو حمیم ملے گا گرم پانی یا پیپ اور زقم کا دھومن ملے گا حضور کو شب مراج میں جو دکھائے گئے مناظر عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا وَلَاصْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسر اور میں ارز کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں الخسر نہیں ہے الخسر ہوتا ہے تو کوئی خاص خسارہ خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں تنکیر نکیرہ جو آتا ہے تفخیم کے لئے آتا ہے بہت بڑا خسارہ بہت بڑا گھاٹا اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھئے سب سے پہلے ایمان اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان باعثِ بادل موت پر ایمان حساب کتاب پر ایمان جدا و صدا پر ایمان جنت اور دوزر پر ایمان یہ ایمانیات ہیں میں نے ارز کیا تھا یہ ایک انوان ہے کتنی لمبی لمبی بحثِ قرآنِ مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وقت کم ہے اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجے یا دو قسمیں سمجھ لیجے یا دو ایسپیکٹس سمجھ لیجے اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچمن میں یاد کیا ہوگا ایمانِ مجمل ایمان کے یہ دو درجے ہیں زبان سے اقرار جو کہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو جو کہے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایسے میں محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی پہلے ادھر تھا فوراں ادھر آگے یہ ہے اقرارم باللسان لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے جائر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی who is a muslim and who is not a muslim یہ legal question مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں head of the state مسلمان ہوگا تو کتنا بڑا legal question ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے تو بہت اہم ہے لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو اصل ایمان کیا ہے تصدیقم بالقلم جب دل میں اتر جائے دل میں کھب جائے وہ ہے اصل ایمان ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لانی سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے الیکٹرو کارڈیو گرام کر لیجئے یہ تو پتہ چاہ جائے گا کہ اس بیٹنگ کے اندر کچھ جو ہے irregularity ہے انجیو پلاسٹی کر لیجئے معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلوکز ہیں بس دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہم اسے ملیں گے وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے فادر بھی ہو تو مسلمان ہے متقی ہو تب بھی مسلمان ہے نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے اور legally اور constitutionally ان میں کوئی فرق نہیں ہے المسلم قفون لکل مسلم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سے ایک خطا ہو گئی تھی حضرت عسامہ ابن زید سے حضور بھرقے پوتوں کے معنی تھی ان سے غلط ہی ہو گئی ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی اب اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے عسامہ کے ہاتھ میں انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے گئے جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے لہذا گردن اڑا دی کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہتی ہو طلب فرمایا اے عسامہ یہ تم نے کیا کیا حضور اس نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے حلہ شقق نہ کلمہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا اور اے عسامہ کیا کروں گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے دنیا میں پورا لیگل ان کونسٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے اقرارم باللسان پر قائم ہے لیکن اصل ایمان دل میں یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہیں آیت نمبر چودہ ہے یہ اے نبی یہ بددو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے دعویٰ کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر دی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اللہ تو کہہ سکتا ہے نا یہ کون سے بددو تھے اصل میں جان لیجئے اِذَا جَا نَسْتُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر اٹس نو یوز ریزسٹنگ نہ ہو اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم چلو چلے اور چل کر اسلام لے آئیں اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کے تین حالتیں ہو سکتی تھی ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ شعور کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے ابھی تو نبک جاؤ ذرا پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے جہوٹے نبی کھڑے ہو گئے مانینہ زکاة کھڑے ہو گئے تیسرا کہ نہ تو مصبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں نہ ایمان نہ نفاق وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے پھر دیکھیں گے پھر کھڑے ہوں گے جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق جو صدق دل سے ایمان لائے وہ مومن درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہیں منافق بھی نہیں ہے مومن بھی نہیں اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس بات الاسلام بغیر الایمان بغیر ایمان کے اسلام کا اس بات اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُنِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِهُ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے اس کا مطلب کیا ہوا منافق تو نہ ہوئے اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم صرف مسلم صرف مسلم آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں تجزیہ کریں عظیم اکثریت ایک لاکھ میں سے ننانوے ہزار نو سو ننانوے اس کیٹگری میں فال کریں گے ایمان کہاں ہے یقین کہاں ہے ہر شخص اپنے گریبان میں جھاں کے مرنے کے بعد جی اُسنے کا یقین ہے کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّا دَارَ الْآَقِلَةَ الْحِيَ الْعَيَوَانِ یقین ہے یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے سورہ واقعہ کی آیات اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ تم اپنے عمل سے قرآن کی تقزیب کر رہے ہو کہتے تھے اوہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے سود کو حرام کیا تم سودی کاروبار کر رہے ہو مَا أَمَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شئے قرآن کی حرام کردہ شئے کو اپنے لئے جائز تیرا لیا تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شئے جو دل میں داخل ہو جائے چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو مومن نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن صحابہ اکرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا وَلَقِمْنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے مزیل کر دیا ہے منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر دیکھئے کس قدر نیچرل سیکونس ہے منطقی بات ہے یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں نبی کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو مَا عَمَنْتُمْ نہیں آیا ہے لَمْ تُؤْمِنُوْ یہ تاقید کے لیے ہوتا ہے بہت تاقید ہرگز ایمان نہیں لائے ہو وَلَقِنْ قُولُوْ اسْلَمْ نَا بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر دی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا وَهِنْ تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَعَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے عجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا لیکن اصل سیکونس جو میں بتا رہا تھا اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا دیفائن ایمان تو بتایا جائے ایمان کیا ہے اس کے تقاضی کیا ہے کانٹس کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو دیفائن کرنے کے لیے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لا آئے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یقین کی کیفیت ہو گئی ابھی آپ نے سورہ تقاسر سنی تھی اہل الیقین علم الیقین ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین یقین کے بھی تین درجے ہیں معاملی بات نہیں ہے ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اَقْبِنِ عَنِ الْإِحْسَانِ آپ نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ ایک روایت میں اَن تَعْبَلَ لِللَّهِ تیسری روایت میں اَن تَقْسَ اللَّهَ قَانَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّنْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لئے عمل کرو بھاگ دور کرو یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ احسان ہے